جو نفرتوں سے ہتر بتر میرے مولا ختم وہ شام کر ناظرین آداب ڈیڈی اردو کے خاص پروگرام ربزان کی فضیلت میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان سلمان سعید آج کے اس خاص پروگرام میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت پر بات کریں گے اور اس کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو کریں گے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے لیکن رمضان محبت کا اور بھائی چارے کا مہینہ بھی ہے اور صبر و ضبط کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکین کی مدد کا بھی مہینہ ہے انہی تمام نقطوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف صحافی اور اسلامی اسکولر اعجاز احمد اسلم صاحب حضرت رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں اتنا افضل کیوں ہیں کیوں اتنی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لنناس یہ تمام دنیا کے انسانوں کو رہنوائی فراہم کرنے والی کتاب و بینات من الہدہ والفرقان اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں اس لئے اس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی اور اس مہینے کو تربیت کا ذریعہ بنایا گیا گوئے ایک ریفریشر کورس ہے یہ جو ہر گیارہ مہینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو جس سے گزارا جاتا ہے تاکہ باقی گیارہ مہینوں میں وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ تیہ کر سکیں موطلب رمضان کا مہینہ اتنی فضیلتوں والا ہے ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا بغیر روزہ رکھ کے ان فضیلتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے رمضان کی خصوصی عبادت تو روزہ ہے ظاہر ہے روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ چیزیں جو تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی اسی لئے روزہ تربیت کا اور انسان کے باطن کو ٹھیک کرنے کا اس کو خدا کی خریب کرنے کا اور دوسرے انسان جو بھوک اور پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں ان کی تکلیفوں کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ خوران شریف میں کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تم پر رمضان کے روزہ فرض کر دئیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر کیے گئے تھے لالکم تتخون تاکہ تم متقی پرہزگار ریسپونسبل اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والے بن جائیں تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو رمضان کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں البتہ اسلام لوگوں کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کا لحاظ رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انہی آیتوں میں قرآن مجید کی یہ سورہ بخرا کے آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو اسی کے بعد یہ آیتیں آتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کو خضا کرے اور بعد میں اس کی تلافی کرے بعد میں اس کو پورا کرے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ اس کی تلافی کر سکتا ہے تو یہ تلافی کس صورت میں ہو سکتی ہے کس طرح اس کو عمل میں لائے جا سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہے جو بالکل پریشان ہے یعنی کہ اس کو دوبارہ ریکوور ہونے کے آثار بھی نہیں ہیں شدید بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ اس کو اور نقصان ہوگا تو اس کا فیدیہ دے دے فیدیہ یہ ہے کہ تین مسکنوں کو جیسا وہ خود کھانا کھاتا ہے اسی ٹیپ کا کھانا اسے کھلا ہے یہ اس کا فیدیہ ہے جیسا کہ ہم نے پڑا ہے سنا ہے اکثر تین عشرے ہوتے ہیں پہلا رحمت کا عشرہ ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا آگ سے خلاصی تو جو دوسرا عشرہ ہے کیا صرف اسی عشرے میں مغفرت ہوتی ہے یا رمضان کے دوسرے عشروں میں بھی مغفرت ہو سکتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ساری کائنات پر ساری انسانیت پچھائی ہوئی اور کبھی بھی اس کی مغفرت کا دروازہ توبہ کا دروازہ یا اس کی رحمتوں کا دروازہ بن نہیں ہوتا لیکن یہ چونکہ ایک مخصوص مہینہ ہے اور اس مہینے میں انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنایا جاتا ہے اس لئے اس میں وہ رحمتیں وہ برکتیں اور وہ ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں اور مغفرت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان ماحول کی خراب اثرات بھی خبول کرتا ہے کچھ اس کی اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں تو مغفرت کے معنی کیا ہے معاف کر دینا اللہ معاف کر دیتا ہے اب جیسے عیسائیت کے تصور ہے کہ خدا نے اپنے پیارے کو اپنے بیٹے کو سلح پہ چڑھا دیا اسلام کہتا ہے کہ نہیں اِنَّا رحمت اللہِ خریبُ من المحسنین میری رحمت اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے تو چونکہ عبادت کا اللہ سے خریب ہونے کا انسانوں کا حق ادا کرنے کا شرافت کا مہینہ ہے اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنی رحمت سے لوگوں کو نوازتا ہے معاف رب جیسے کہ رمضان کے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ روح زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہیں ان سے مستفید ہوتی ہیں تو کیا صرف زندہ اس سے مستفید ہوتے ہیں یا جو لوگ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں انہیں بھی اس سے کوئی نفع ہوتا ہے یا کوئی صورت کوئی ذریعہ اس طریقے کا بنتا ہے دیکھیں انسان کا جو یہ عرصہ حیات ہے ساٹھ ستر اسٹی سال کا جو بھی ہو یہی کام کرنے کا زمانہ ہے اس کے بعد اس کی کتاب حیات عامال ناما بند ہو جاتا ہے لہٰذا اب وہ ایک برزق عالم ہوگا کب تک ہوگا آدم علیہ السلام پچاس ہزار سال سے اس عالم میں ہوں گے بوسیٰ علیہ السلام تینہ تار سال سے ہوں گے نبی اکریم صاحب دیرہ ہزار سال سے ہوں گے تو آدمی کا جو عمل کرنے کا وقت ہے وہ یہ زندگی ہے اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے البتہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کی کتاب عامال بند کر دی جاتی ہے لیکن تین چیزیں اس کے لئے مفید ہو سکتے ہیں اگر اس نے دنیا میں علم کو پھیلایا ہے اور اس علم کا فیضان جاری ہے تو اس کا اسے ثواب ملتا رہے گا دوسری چیز اس نے کوئی ثواب جاریہ کا کام کر دیا کوئی کالج خائم کر دیا کوئی بدرسہ خائم کر دیا کوئی لوگوں کے بھلائی کا کام کر دیا کوئی ایسی چیز اس نے ایجاد کر دی جو لوگوں کے لئے مفید ہے ایک بہت اچھی سواری اس نے ایجاد کر دی یا اس نے ایک بہت اچھی انوستی خائم کر دی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسانیت کے لئے مفید ہیں انسانوں کی زندگی کو ترخی کی راہ پہ لے جاتی ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس کے بال بچے اس کے متعلقین اس کے ورسہ اگر وہ اس کے لئے کوئی اچھا کام کریں تو اللہ چاہے تو وہ ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا ایک اور بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا میں جب مر جاؤں تو میرے جو بچے ہوں گے وہ ظاہر بیرا ہی ٹکڑا ہیں میرا اور میری بیوی کا ٹکڑا ہیں وہ تو وہ جو کچھ اچھے کام کریں گے ان کی جس طرح ہم نے تربیت کی جیسے اچھا انسان بنایا ان کو اچھا مسلمان بنایا اس کا ثواب بھی بننے والے کو ملتا رہے گا عزت جیسے آپ نے ذکر کیا بھی روزے کے حوالے سے بات کی اس میں تراوی کا ذکر کیا تو کیا تراوی کو پورے مہینے پڑنا ہے یا صرف قرآن پاک کا سن لینا بہت ہے اس کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے دیکھیں ہم ایک میننگ لیس امت بن گئے ہیں اور میننگ کے بغیر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے عمل کرنے کے لیے ہے عمل پیرا ہونے کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے بچپن سے ہی ہماری ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ قرآن بس پڑھ لینا ہے دعا بس مانگ لینا ہے بس دعا کے الفاظ معلوم نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں یسی سے ہماری امت اس وقت گراوٹ کا شکار ہے زوال کا شکار ہے تو تلاوی پڑھی جائے اور اس سے پہلے آج کل بہت اچھا طریقہ ہے جگہ جگہ یا تو چار رکعت کے بعد خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ ایک اچھا فرد اور ایک اچھی امت بنانا چاہتا ہے کیوں قرآن کو سمجھے جس سب تک سب بوٹی بوٹی باتیں سمجھ لے اس کی تو اس طریقے سے میننگ لیس جو قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے بہت کم فائدہ ہے اس کا سمجھنے سے ہی دنیا میں تبدیلی آتی اب اندوستان کا کانسٹیوشن ہے سنویہان صرف پڑھ لیں جھوم جھوم کے پڑھیں کیا فائدہ ہوگا بھئی کیا ہے اس کے پروویجنز کیا ہیں اس کی دفعات کیا ہیں وہ سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں مہترم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک پریکٹیس ہے تو کیا اس پریکٹیس کو ہم دیگر مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں رمضان کی فضیلت تو اتنی اوچی فضیلت تو کسی اور روزے سے نہیں مل سکتے ہیں لیکن فرس کے علاوہ تو روزے رکھے جا سکتے ہیں جیسے آشورے کا روزہ ہوتا ہے دس محرم کو اس دن بڑے بڑے کام ہوئے تھے اس کی وجہ سے یا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ یا تو پیر کو روزہ رکھتے تھے یا ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ ان تینوں تاریخوں میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے شابان میں آپ کسر سے روزہ رکھا کرتے تھے تو روزہ یعنی اپنے نفس کو مارا جائے اپنے خبو کیا جائے اپنے قیالات کو اپنے نگاہوں کو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اسی لیے وقتاً فوقتاً جب بھی امی موقع ملے ہمیں روز رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ عبادت میں دل جمعی کے لیے کیا روزہ اور تراوی کے علاوہ بھی کچھ خصوصی عبادات ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے سب سے اچھا عمل جو رمضان میں بھی ہونا چاہیے اور بعد کے دنوں میں بھی وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے بتنا بڑا انخلاق کسی کتاب نے کبھی برپا نہیں کیا تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے اس سے پہلے تورات زبور انجیل مختلف کتابیں آئیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات بھیجی ہندوستان کو بھیجا چین کو بھیجا ہر جگہ بھیجا تو قرآن مجید آخری کتاب خدل لن ناس بینات من الحدہ والفرقان یہ سارے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والی کتاب ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرخ واضح کر دیتی ہیں ایک خدا کے تصور ایک انسانیت کے تصور بھائیچارے کے تصور اقوت کے تصور تو اسی لیے اگلی یوسف سے بڑی عبادت توسط کی وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑے ایک سوال یہ کہ جس کو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کبھی بھی اس کو اچھی صحت دوبارہ آنے والی نہیں ہے تو ظاہر ہے روزہ چھوڑ دے گا اس کو فیدیہ عطا کرے گا تو مجبوری ہے اس کی معذور ہے وہ اور ایک اور بات میں نے بتائی کہ خواتین جب ان کے حیث کے ایام منسس کے ایام ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں البتہ بعد میں ان کو اس کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے ایک عورت ان ایام میں اگر نماز اس کی چھوڑ دے چھوڑ دیتی ہے ظاہر ہے چھوڑنا ہے تو نماز کی خضا نہیں ہے نماز معاف ہو جاتی ہے لیکن روزے کو بعد میں رکھنا ہے اس لئے کبھی گیارہ مہینے پڑے ہیں تو سفر ہے سفر آپ کا آرام دے بھی ہو سکتا ہے لیکن سفر کے بارے میں ایک اصول اللہ تعالیٰ کا ہے سفر میں آپ روزے کو پوسپون کر سکتے ہیں بعد میں رکھی اور بیماری میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہی چیزیں ہیں رہا ہے وہ رحمت کا ہے تو جیسے کہ ہم اکثر بزاروں میں دیکھتے ہیں دکانوں پر نئی نئی چیزیں ہیں وہ چاہے کھانے کے حوالے سے ہوں چاہے پہننے کے حوالے سے ہوں کیا یہی رحمت ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ایک حضور نے بات بھی ارشاد فرمائی ہے اس مہینے میں مومنوں کے رزق میں برکت اتا کی جاتی ہے لیکن اگر آپ رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزیں اور پکوڑے وغیرہ رکھ لیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن دیکھئے انسان کے خیالات بلند ہوں انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ جاگے اور لوگوں کی محبت کے بارے میں سوچیں ملت خدمت کے بارے میں سوچیں اللہ تعالیٰ کی بند ہوتک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بارے میں سوچیں اس کے علم میں اضافہ ہو اس کے تحمل میں اس کے صبر میں اس کی شرافت میں اس کی حمدردی میں اضافہ ہو وہ بھی تو رزق ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انجل مقدس میں بھی عرفاز ملتے ہیں آدمی صرف کھانی پینے سے زندہ نہیں رہتا ہے کھانا پینے تو سب جانور بھی کھاتے ہیں سب کو کھانی کی ضرورت پڑتی اور لوگ ضرورت زیادہ کھاتے ہیں میرے والد امرہم کہا کرتے تھے کہ جتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ کھا کر زیادہ لوگ مر جاتے ہیں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں طرح طرح کے شربت ہیں جن کے اندر شگر بہت زیادہ ہے بہت سارے کیمیکلز استعمال کیا جا رہے ہیں بریانیاں وغیرہ وغیرہ کی جا رہے ہیں میں تو بریانی کو اسبابِ سوالِ ملت میں سے غزانتا ہوں جتنی سادہ آپ کی زندگی ہوگی کیا بات ہے آپ سیدھی سادھی غزائیں کھائیے اور چربی والی غزائیں وغیرہ نہیں کھائیے تو انشاءاللہ آپ کی صحیح زیادہ اچھی رہے گی مہترم اسلام کی روشنی میں رمضان کے کیا پیغامات ہیں جن پہ ہماری عوام عمل کر سکتی ہے آپ کے نظر میں وہ کیا پیغامات ہوں گے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی رمضان خداِ رحمان کا بہت بڑا احسان ہے عالمِ انسانیت پر اور امتِ مسلمہ پر آپ نے جو باتیں ابھی سماعت فرمائی ہیں سوالات کے جوابات ان سے بات آپ پر پورے طور سے واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں اس مہینے سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہے اور یہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہندوستان جس کی آبادی اس وقت ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے یہاں کے انسانوں کے سامنے رمضان کی اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاقِ حسنہ اپنی انسانیت دوستی اپنی وطن دوستی کا ہمیں ان کے سامنے میسیج پیش کرنا ہے ہمارا عمل ہماری شرافتِ نفسی اور ہمارا سلوک تمام اہلِ وطن کے ساتھ اچھا سلوک ہو تاکہ وہ لوگ پہلے ہی سے ہمارے ہندو بھائی اسلام کو سمجھتے ہیں اور رمضان سے متاثر ہیں ہمیں اور اچھے طریقے سے اللہ کے پیغام کو ہمارے ان اللہ کے بندے بھائیوں کے سامنے پیش کرنا ہے یہی رمضان کا پیغام رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سب ہی کے درمیان ہے اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر سے ایک بار یہ بابرکت مہینہ ہمیں میسر فرمایا ہر شخص عبادتوں میں مشغول ہے ہر طرف رحمتوں اور امار کی بارش ہو رہی ہے چاہے وہ مساجد ہوں چاہے وہ دسترخان ہوں یا پھر بازار ہوں جس جانب بھی نظر اٹھا کر دیکھیں اس طرف اللہ رب العالمین کے رحمتوں کہ بارش ہر طرف برس رہی ہے اور ہر اہل اسلام ہر اہل مسلمان اس سے مستفید ہو رہا ہے اور ہر شخص کی یہی کوشش ہے کہ وہ بے شمار عبادتیں کریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور آپ یہ کام کے ساتھ اپنے روزے کو اپنی عبادتوں کس طریقے سے مینیز کرتے ہیں اپنی عبادتوں کا ہم نے ٹائم ٹیبل کا اعتبار سے ہم سہری کرتے ہیں پھر فضل کی نماز پڑھتے ہیں پھر تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر اپنے کاروبار رمضی میں ہی پہ چائے بھی دیتے رہتے ہیں کوئی آتا ہے نہیں تو اپنے کلام پاک کی دلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں رمضی وقتوں پہ نمازوں کا اعتمام کرتے ہیں ہمارے پڑھوس کے ہمارے بھائی سب یہ نماز کا اعتمام کرتے ہیں روزے کا اعتمام کرتے ہیں ماشاء اللہ روزہ رکھے اتنی محنت کا کام کس طریقہ بھٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے رمضی کا مہینہ ہے رمضی کے لوگ ہم پہ آئیں گے یہاں پہ سمجھو کہ ہم پہ پاپڑے لیں گے یہاں پہ روزہ کی خدمت کرتے ہیں یہاں پہ یہاں سیوہ ہے کشمیر کے بات چلے آپ کا تعلق کشمیر سے ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ رمضی میں کون سی ڈیش پسند کی جاری کیا وہ یہاں موجود ہے یہاں وہ موجود نہیں ہے کون سی ڈیش اس کا نام بتائیں اس کا نام ہی ہے وازوان اس میں کم از کم بائیس تیش ڈیش ہوتے ہیں بائیس تیش ڈیش ہوتے ہیں تو کیا جس طریقہ سے دہلی میں اور دہلی کے اطراف میں جو ہے دسترخان سکتے ہیں کیا یہی رواج وہاں بھی ہے یہی رواج وہاں پہ بھی بات کہہ ہے کہ بات کہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ڈیش پہ ہوتے ہیں بہت ڈیفرنس ہوتی ہے شفیق صاحب یہ جو محبت کا شربت اس میں کتنی مقدار میں محبت ڈالتے ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں جی یہ اس میں جو ہے ہمارے محبت سربت میں دودھ دودھ ہوتے ہیں چینی ہوتی ہے اور تربجے کی ہوتی ہے اس میں اور دوسری چیز ہے یہ محبت سربت بڑے پیار سے لوگ پیتے ہیں اس کو فیمس مانا جاتا ہے اور اس ٹیم پہ سب سے زیادہ بکھنے والی چیز محبت سربت ہے ہمارا ہندوستان کا نام اوچھا گھولا بے شکل بے شکل کیونکہ بہائی چھا رہا ہوں بہت بڑی چیز ہے تے میرے مولا ختم وہ شام کر آسان کیسا لکھتا روزہ رکھنا ہے بہت اچھا اور افتار میں سب سے ادا کیا پسند ہے مجھے خجور پوڑی ہیں اور پپیدہ تنگو سے کیلے مہلے سب سب پسند ہے تے میرے مولا ختم وہ شام کر اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے افتار میں روزہ تے میرے مولا ختم وہ شام کر مجھے میں کیا پسند ہے افتار میں حجور تے میرے مولا ختم وہ شام کر سر سہری میں تو خجلہ اور فینی چلتی ہے باقی عید کے موقع پر یہ ایک امامی سمینیاں استعمال ہوتی ہیں جی سر یہ رمضان اسپیشل ہے ادھر ہے یہ رمضان سے ادھر نہیں ملے گی آپ کو یہ رمضان میں ہی منگوائی جاتی ہے اسپیشل کسٹومر ڈیمنڈ پر ناظرین مجھے امید ہے ڈیڈی اردو کا یہ خاص شمارہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا آگے بھی ہم رمضان کی فضیلت پر مزید گفتگو کے لیے جھڑتے رہیں گے تو آئیے چلتے چلتے نات پاک سے محضوظ ہوتے ہیں میں بہک سکوں یہ مجال کیا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا مجھے خوب جان لے منزلیں مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکست پاک کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میری التی جا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو کبھی تم جو سوئے حرم چلو کی بنا کے سر کو قدم چلو کی بنا کے سر کو قدم چلو کی یہ راستہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا یہ غمان تھا کئی سال سے یہ غمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے غمبد سابز کیا میرے دل سے غمبد سابز کا کی یہ ماملہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا مجھے خوب جان لے منزلیں مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شقست پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میں بہک سکوں یہ مجال کیا مجھے خوب جان لے 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 موسیقی